دوستو یاد رکھیں جو لوگ اپنی تلنا دوسروں سے کرتے ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ سور کی الگ پہچان ہے اور چندرما کی الگ پہچان ہے اور دونوں کا اپنا وجود ہے تو اسی لئے کسی سے تلنا مت کریے اوپر والے نے آپ کو خاص موقع پہ اور کچھ خاص ہی بنایا ہے سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل ایکسپورٹ ایکسپورٹس گلوبل پہ میں آپ کا کریئر گروہ ہرش تھون ایک بار پھر سے ایک بزنس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ جانکاری دینا چاہتا ہوں اور ایک ایسا بزنس جس میں انویسٹمنٹ کم ہوگی مارجن بہت ہی زیادہ ہوں گے اور کمپیٹیشن بھی کم رہے گا کیا ہے یہ بزنس دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایسا پروڈکٹ انڈیا سے جس میں انویسٹمنٹ بہت کم ہے اور انڈیا سے ہی ایک سو انیس دیشوں سے زیادہ دیشوں میں وہ پروڈکٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے ایسا پروڈکٹ جس کے لئے آپ کو منفیکٹرنگ یونٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا پروڈکٹ جو آپ خر میں بھی بنا کے بزنس کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو دوستو میری ایک ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ پلیز سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل نہ بھولیے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پروڈکٹ کے بارے میں اس مارکٹ کے بارے میں اس کے مارجن کے بارے میں اور اس پروڈکٹ کا بزنس کیسے شروع کرنا ہے دوستو یہ پروڈکٹ ہے پاپٹ آپ کو لگے گا پاپٹ یہ تو ہم ریگولر کھاتے ہیں یہ تو ہم روڈ روز کھاتے ہیں ایسی کیا خاص بات ہے پاپٹ کی دوستو آج سے پہلے آپ نے پاپٹ کو صرف کھایا ہوگا ٹیسٹ کے لیے انجوائی کیا ہوگا ایسا فاس فوڈ لیا ہوگا یا کبھی بھی ڈینر یا لنچ میں ساتھ لیا ہوگا لیکن آج میں اس کے بزنس کے بارے میں آپ کو بتانے جانا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں بہت تاجب ہوگا آپ کو دوستو پاپٹ سب سے پہلی چیز پاپٹ کہاں یوز نہیں ہوتا خود سوچیں شادی بیعا میں پاپٹ لگتا ہے کسی بھی فیسٹیول ہو کہیں بھی بھوج ہو پاپٹ لگتا ہے ہوتلز این ریسٹران پاپٹ لگتا ہے کہیں بھی گیادرنگ ہو رہی ہو پاپٹ لگتا ہے سوچیں پورے بشو میں پاپٹ کھانے والے کتنی لوگ ہیں کتنا بڑا ورڈ ہے کتنی بڑی دنیا ہے اور پاپٹ کھانے والے کتنے ہی زیادہ لوگ ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے بزنس کی دوستو اگر میں بات کروں اگر آپ پاپٹ کا ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی انویسٹمنٹ بہت کم ہے یعنی اگر آپ کی جیب میں صرف دس ہزار روپے ہی ہے آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں کہیں تاجب ہوا نا صرف دس ہزار میں ہاں بالکل ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے مجھے منفیکٹرنگ یونٹ ڈالنی ہو میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوا میں دس ہزار کا رسط تو لے سکتا ہوں دس ہزار سے بزنس تو شروع کر سکتا ہوں دوستو اگر آپ نے دس ہزار روپے انویسٹ کر کے کسی منفیکٹرر سے پاپٹ کھری دے اور آپ اسے بیچنے گئے تو مجھے ایک بات بتائیے ایسا ہوگا کہ پاپٹ نہیں بیچ پائیں گے ایسا ہوگا کہ اس پاپٹ کی ویلیو زیرو ہو جائے گی اور آپ کا دس ہزار ڈوب جائے گا نہیں آپ نے ایک پروڈکٹ کو لیا اس کی ویلیو زیرو کبھی نہیں ہوگی ایسا تو نہیں ہے کہ اگر میں نے پچاس روپے کا پاپٹ لیا تو پر سو تر سو ایک ہفتے بعد وہ ایک روپے کا بھی نامی کے ایسا تو نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں پاپٹ کے ایکسپورٹ کی اگر آپ ڈومیسٹک ٹریڈ میں کام کریں گے تو مارجن بھلے ہی کام ملے گا ہاں ہو سکتا ہے کامپٹیشن ملے لیکن یہاں میں بات کر رہا ہوں پاپٹ کے ایکسپورٹ کی جو شاید دنیا والے جانتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ بھی نہیں جانتے دوستو سب سے پہلے پاپٹ کو کیا کہا جاتا ہے اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اچھے دیشوں میں یو ایس ہو گیا یوکے ہو گیا سارے پاپٹ کے شوقین ہیں ایشن کنٹریز کتنی ہیں لگ بگ لگ بگ 50 ایشن کنٹریز ہیں جہاں پہ پاپٹ بکتا ہی بکتا ہے اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں 119 دیشوں میں پاپٹ بکتا ہے پاپٹ کو کیا کہتے ہیں پاپٹ ہماری سب سے بڑی پریشانی یہی ہے ہم بزنس تو شروع کرتے ہیں ہم ایمپورٹ ایکسپورٹ تو اگر کرنا جانتے بھی ہیں لیکن دیشوں کے بارے میں نہیں جانتے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہماری طرف سے آپ کو ہمارے چانل پہ کنٹری وائس پوری جانکاری دی جاتی ہے اب اگر آپ پاپٹ بیچنے گئے کسی دیش میں اور آپ نے کہا جی میں پاپٹ کا بائر ہوں تو بائر کو سمجھ ہی نہیں آئے گا پاپٹ کیا ہے کیونکہ دوسرے دیشوں میں پاپٹ کو پاپٹم بولا جاتا ہے آپ خود سوچیں چلیے یہ تو میں نے بتا دیا پاپٹم بولا جاتا ہے اب آپ اگر پاپٹ کا ٹریٹ کرتے ہیں تو بائر کو فائنڈ آؤٹ کریں گے اور بولیں گے جی میں پاپٹم کا ٹریٹ کرتا ہوں کلیر اب کتنی طریقے کے پاپٹ بکتے ہیں کس ریٹ پہ بکتے ہیں اور اگر میں اس کی مینوفیکٹرنگ یونٹ لگانا چاہتا ہوں تو مجھے کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی کون سی مشین کی ضرورت پڑے گی دوستو سب سے پہلے جانیے پاپٹ کی ویرائیٹی کے بارے کتنی طریقے کے پاپٹ ہوتے ہیں جیسے اڑت کا پاپٹ گہوں کا پاپٹ چنے کا پاپٹ رائس کا پاپٹ سابود دانے کا پاپٹ جوار کا پاپٹ مکہ کا پاپٹ آلو کا پاپٹ پورت کی دال کا پاپٹ بھی ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ٹریڈنگ کی دیکھیں دوستو ٹریڈنگ کرنا تو بہت آسان ہے کہ کوئی بھی پاپٹ کا مینوفیکٹرر ہے ہم نے اس سے گوڈز پرچیز کی پاپٹ پرچیز کی اور آگے ایکسپورٹ کر دیا لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے اگر آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ بزنس کے بارے میں نہیں جانتے تو پلیز ضرور سیکھے گا اور یہ بات یاد رکھیے گا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں ٹریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو ایکسپورٹ ایکسپورٹ गلوبل تو آنا پڑے گا چلیے بات کرتے ہیں اگر میں ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہوں ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں کچھ نہیں کرنا یار میں نے فیکچرنگ یونٹ جہاں پہ بھی ہے آپ کے نیر بائی کہیں بھی سرچ کر لیجے وہاں سے پاپڑ پرچیس کریے اور بیچیے میں جیسے کی پہلے ہی بتا چکا ہوں کتنی ڈیمانڈ ہے آپ خود سوچیں پاپڑ کی فاس فونڈ میں بھی تو پاپڑ یوز ہوتا ہے گھروں میں بھی تو پاپڑ یوز ہوتا ہے تو پھر کمرانے کی کیا ضرورت ہے سمسیہ کیا ہے کہ ہمیں نولیج نہیں ہے یا ہمارا دماغ اس جگہ پر اس فونڈک تک اس بزنس تک جان آئی باتا لیک آف ایڈیوکیشن کہ لیجیے لیک آف نولیج کہ لیجیے چلیے بات کرتے ہیں پاپڑ کی اب اب اگر آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ سر میں اگر منفیکٹرنگ یونٹ ڈالوں تو کتنے پیسے لگیں گے دیکھیں دوستو بات پیسے کی نہیں ہے پہلے آپ کو منفیکٹرنگ یونٹ ڈالنے سے پہلے یہ سیکھنا پڑے گا کہ پاپڑ کو کیسے بنایا جاتا ہے کیسے اس کا رکھ رکھا ہوتا ہے کیسے اس میں انویسمنٹ کرنی ہے اور کون کونسی مشینیں یونٹ ہوتی ہیں اب اس کے لیے گورنمنٹ نے بھی ایسی اورگنائزیشنز بنائی ہیں جیسے خاری گرانو دیو ہو گیا وہ آپ کو پاپڑ میکنگ بزنس کی ٹریننگ دیتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا اور یہ بھی دھیان میں رکھیں ضروری نہیں کہ آپ کی سٹیٹ یا آپ کی سٹی میں ہی ٹریڈنگ مل رہی ہو ہو سکتا ہے کسی اور سٹیٹ یا کسی سٹی میں بھی ٹریڈنگ مل رہی ہو دوستو دیکھیں اگر آگے بڑھنا ہے تو میری ایک ریکویسٹ ہے سیکھنے کے لیے بھول جائیے آپ کہاں رہتے ہیں بھول جائیے کوئی چیز دور ہے صرف اپنے لکش پہ فوکس کریے تب ہی تو سیکھ پائیں گے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ جگہ تو میرے گھر سے دور ہے تو پھر کیا کریں گے جو زندگی چل رہی ہے ویسے ہی تو چلتی رہے گی اس کو چینج کب ملے گا بینا سیکھیں میں آگے کیسے بڑھوں گا تو اگر آپ پاپڑ کے بزنس کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بزنس کرنے کا فائدہ کیا ہے یہ آپ گھر سے بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں چھوٹی چھوٹی مشینز آتی ہیں آپ گھر میں بھی لگا لیجینا کیا فرق پڑتا ہے آپ گھر میں لگا کے پاپڑ بنائیے اس کے بعد اپنی برینڈنگ کریے اپنا برینڈ بنائیے ہو سکتا ہے آنے والے لججت پاپڑ آپ ہی ہو دوستو کیا آپ جانتے ہیں اکیلی لججت پاپڑ کتنے کروڑوں کی ترنوور ہے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور کتنے ہی دیشوں میں وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ بھی کر سکیں صرف کوشش کیا کرنی ہے سٹیپ آگے بڑھا لیں چلیے اب بات کرتے ہیں اس کی مینوفیکٹرنگ انڈسٹریز کی اگر آپ میں مینوفیکٹرنگ یونٹ ڈالنا چاہتا ہوں تو اپراکس کتنے پیسے لگیں گے کون کون سی مشینز کی ضرورت ہے چلیے دوستو اگر آپ مینوفیکٹرنگ یونٹ لگانا چاہتے ہیں پاپڑ کی تو اس کے لیے آپ کو ایک لاکھ روپے سے شروعات کرنی پڑے گی دیکھیں دوستو ڈپینڈ کرتا ہے منیمم انویسمنٹ تو آپ کو اتنی ہی چاہیے ہاں اس سے زیادہ کریں گے تو ڈپینڈ کرتا ہے دیکھیں مشین ہوتی ہے اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے زیادہ کیپیسٹی والی مشین لیں گے تو زیادہ انویسمنٹ کم والی لیں گے تو کم انویسمنٹ لیکن ہاں کم سے کم ایک لاکھ سے تو آپ شروع کر سکتے ہیں اب کون کون سی مشین کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے جیسے اس میں آپ کو گرائنڈنگ مشین کی ریکوارمنٹ پڑے گی وہ لینی پڑے گی آپ کو اس میں آپ کو فلور مل کی ریکوارمنٹ ہوگی وہ لینی پڑے گی آپ کو اس میں ایک پاپڑ میکنگ مشین آتی ہے وہ لینی پڑے گی آپ کو اس میں پاکنگ مشین آتی ہے وہ لینی پڑے گی آپ کو اس میں ڈرائنگ مشین آتی ہے وہ آپ کو لینی پڑے گی اب جب آپ یہ ساری چیزیں لے لیتے ہیں یا دوستو اگر آپ ان مشینز کے بارے میں اور جانکاری چاہتے ہیں تو انڈیا مارٹ پہ بھی جا کے سرچ کریے وہاں پہ آپ کو الگ الگ مشینز کے سیلر مل جائیں گے وہ بتائیں گے وہاں پہ آپ کو نالج مل جائے گی دریکٹ ان کا کانٹیکٹ نمبر لے سکتے ہیں وہاں سے اور دریکٹلی ان سے بات بھی کر سکتے ہیں وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ ایسی منفیکٹرنگ یونٹ جو پاپڑ کی مشین بنا رہی ہیں وہاں پہ جائیں گے تو وہ آپ کو سیمپل بھی دکھائیں گے کہ دیکھو جی پاپڑ ایسے بنتے ہیں ایون وہ آپ کو ٹریننگ بھی دے دیں گے تو یہ بھی آپ ایک بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں اس کے راو میٹیریل کی پاپڑ بنانے میں کون کون سے راو میٹیریل یوز ہوتے ہیں جیسے اڑت کی دال یوز ہوتی ہے کالی مرچ یوز ہوتی ہے لال مرچ یوز ہوتی ہے آئل یوز ہوتا ہے جھی یوز ہوتا ہے ہنگ یوز ہوتی ہے سالٹ یوز ہوتا ہے سوڈیم بائی کاربونٹ یوز ہوتا ہے اور وارٹر یعنی پانی یوز ہوتا ہے باقی دوستو ڈیپینڈ کرتا ہے الگ الگ طریقے کے پاپڑ بنانے کے لیے الگ الگ ریسیپی بھی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ تھا پاپڑ بزنس اگر پاپڑ کے بزنس سے ریلیٹڈ اور بھی جانکاری چاہتے ہیں تو ہیشٹیک آسک ایکسپورٹ ایکسپورٹس گلوبل لکھ کے ہمارے کمنٹ باکس پہ ٹائپ کریں اور ہم آپ کو ویڈیو کے مادہم سے یہ جانکاری دیں گے اور یاد رکھیں انکورٹ ایکسپورٹ بزنس سیکھنا چاہتے ہیں ٹریننگ لینا چاہتے ہیں ہماری ہر سٹیٹ میں سٹی وائز سٹیٹ وائز ورکشاپ چلتی رہتی ہیں کال کریں یا واتس اپ بھی کر سکتے ہیں سکرین کے اوپر آپ کے پاس نمبر آئی رہا ہوگا یا ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کر سکتے ہیں www.exportexpertsglobal.com چلیے بات کرتے ہیں اگر پاپڑ کی پاپڑ کون کون سے دیشوں میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ آپ کر سکتے ہیں دوستو اگر میں بات کروں یو ایس کی یونائٹیڈ سیٹس آف امریکہ کی تو پاپڑ کے شوقین وہاں پہ بھی ہے اس کو ٹارگیٹ کریے بہت اچھے مارجن ملیں گے اس کے بعد اگر آپ یو کے ٹارگیٹ کرتے ہیں تو یو کے میں بھی بہت اچھے مارجن ملیں گے اگر آپ نائجیریہ ٹارگیٹ کرتے ہیں تو نائجیریہ میں بھی آپ کو بہت اچھا مارجن ملے گا اگر آپ یو اے ای ٹارگیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی پاپڑ کی بہت اچھی خاصی دیمانڈ اگر آپ سنگاپور ٹارگیٹ کرتے ہیں تو سنگاپور میں بھی بہت اچھی کاسی ڈیمانڈ ہے اگر آپ اومان ٹارگیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھے مارجن ملیں گے اگر آپ کوئیٹ ٹارگیٹ کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھے مارجن ملیں گے اگر آپ کیانیڈا ٹارگیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھے مارجن ملیں گے یا میں انشورٹ کہوں 119 پلس دیشوں میں پاپڑ کی ڈیمانڈ آیا کسی کو بھی ٹارگیٹ کر لو پیسہ ہی پیسہ ایک چیز اور دوستو اس میں مارجن کیسے کلکولیٹ ہوتا ہے پاپڑ آپ پیس کے حساب سے بناتے ہیں اور بکتا ہے کلو کے حساب دوستو ایک بات یاد رکھیے اگر آپ پاپڑ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو بہت ہی اچھے خاصے مارجن ہے منیمم دو سو سے تین سو پرسنڈ مارجن مل جاتا ہے ہنڈر پرسنڈ تو کہیں نہیں گیا باقی depend کرتا ہے آپ کے پاپڑ کی quality پہ آپ کے پاس کون کون سی variety ہے اور کس product کی کہا demand ہے دیکھیں دوستو جیسے state wise الگ الگ rate ہوتے ہیں کسی بھی product کے ایسے country wise بھی الگ الگ rate ہوتے ہیں product کے اچھی quality کا اچھا دام ملے گا ایک medium quality کا ایک medium دام ملے گا اور اگر بالکل ہی تھوڑی low rate کی quality ہوگی تو اس میں بھی آپ کو compromise مارجن میں کرنا پڑے گا تو دوستو یہ تھا پاپڑ اگر آپ کسی اور product کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کسی country کی knowledge لینا چاہتے ہیں import export business سے related کوئی بھی سوال یا کسی اور business سے سوال یا پھر اگر digital marketing کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو بھولیے گا نہیں ہمارے چینل کریئر گروہ export experts global کو اور import export business کی offline یا online training لینا چاہتے ہیں تو call کریں 93190012481 ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن